موسیقی کیسٹرل انڈیا اس کے نتیجہ آئے تھے 29 تاریخ کو میں آپ کے سامنے نتیجہ رکھ دوں یہ تیسری تیمہی ہے کیسٹرل انڈیا کے لیے کیونکہ یہ فائنیشل ایر جو فولو کرتے ہیں وہ جنوری سے لے کر دسمبر کا ہے اس لیے باقی ساری کمیلوں کے لیے یہ دوسری تیمہی ہوگی لیکن ان کے لیے تیسری تیمہی ہے آئے سال در سال 21% سے زیادہ بڑھ کر 1073 کروڑ پر پہنچیے کام کاجی منافع 9% گھٹا ہے 262 کروڑ کے آس پاس پہنچا ہے مارجنس یہاں پر کمی دیکھنیوں کو مل رہی ہے 35% سے گھٹ کر مارجنس آئے 24% اور سب سے بڑی دکھت یہی ہے 8% مارجن گھٹ ہے اور اس کے چلتے منافع 9% کم آیا ہے 205 کروڑ سے گھٹ کر 185 کروڑ یہ ہے نتیجہ آئیے ہمارے ساتھ کاریکر میں شامل ہو رہے ہیں کیسٹرل انڈیا کے مینجنگ ڈائریکٹر سندیپ سانگوان صاحب سانگوان صاحب سواگت ہے آپ کا بہت بہت دھنیواد زی بزنس کے لیے وقت دینے کے لیے سب سے پہلے مارجنس سے ہی کرتے ہیں شروعات کیا وجہ رہی سر مارجنس کافی تیجی سے گھٹے ہیں سال در سال لگ بک 8% سو آنے جی نمشکار سر پہلے تو میں اپنے آپ سب کو اور درشکوں کو دیوالی کی شب کامنائے دیتا ہوں اور پھر جو آپ سوال پوچھے اس کی طرف جاتے ہیں کہ ہم اپنے ریزلٹ سے کافی سنتوشت ہیں اچھے ریزلٹیں ٹاپ نائن گروت ملی ہے جس پہ ہمارا فوکس رہا ہے جہاں تک مارجن کا سوال ہے آپ نے بالکل ٹھیک بولا کہ مارجن گھٹے ہیں جیسا آپ کو معلوم ہے کہ انپوٹ کاؤس پہ بہت پریشر رہا ہے بے سوال جو ہمارا ایک راو مٹیریل مین راو مٹیریل رہتا ہے اس کے دام اگر میں پچھلے سال کے قوارٹر تھری سے کمپیر کروں تو آلماس ڈبل ہو گئے ہیں اور ہم نے کافی پریسنگ ایکشن بھی لیے ہیں تو جہاں تک ٹاپ لائن کا سوال ہے وہ بڑی اچھی ہے ہمارے مارکٹ شیئر بھی بڑا ہے اور والیوم بھی بڑے ہیں مارجن کا جہاں تک سوال ہے آئے تھنک اس میں ایک تو پریسنگ جو ہم نے ایکشنگ لیے تھا تو اس کا ابھی پورا ایفیکٹ آیا نہیں ہے تو آگے جا کے تھوڑی سی اور بہتر مارجنز ملیں گے یہ انمان ہے کیونکہ جو راو مٹیریل انپوٹ کی کاؤسٹ ہے وہ بھی تھوڑی سٹیبلائز ہوگی ابھی قوارٹر تھری سب سے مہنگا ہمارے لیے ابھی تک کا قوارٹر آئے انپوٹ کاؤس کی وجہ سے اور اس کے علاوہ میں ایک دو چیزیں اور آپ سے بتانا چاہوں گا کہ پہلی بات تو جہاں تک جو ایکسٹرنل انوارمنٹ چیلنجگ رہا ہے وہ میرے خیال سے اگلے کچھ قوارٹر تک چلے گا ابھی وہ سچویشن اور ہم اس میں جو بھی ایکشن لینوں کو لیں گے ہم فیوچر کے لیے بھی اپنی کمپنی کو تیار کر رہے ہیں ایوی فلوئیز وغیرہ ہم دو ایمز کو سپلائی کرتے ہیں ٹو ویلز کے ساتھ کام کرنا چالو کر دیا ہے اور جو ایک سب سے بڑی مہتپوند چیز ہے کہ ہم نے اپنے آفیس کھول دیا ہے ہماری فیل فورس ساری اب بازار میں ہے اپنے کسٹمرز کے ساتھ کام کرتے ہوئے اور جو یہ ویکسینیشن کا عبیان ہے اس میں بھی ہم اپنے ٹرکرز اور میکینکس او پریباً پچھتر ہزار ڈوزز اپلبد کر رہے ہیں اور سوپر میکینکس ہم نے ایک پروگرام لانچ کیا ہے اپنے میکینکس کی سکل بڑھانے کے لیے تو یہ سب ملا کے کافی اچھا ہمارا عنوانے کی جس طرح سے کچھے تیل کے دام بڑھے ہیں اور جس طرح سے رو میٹرل کوسٹ ڈبل ہوتی ہوئے اس کے مقابلے میں پھر مارجنس کافی کم ہی گھٹے ہیں کیونکہ کافی کچھ پرائیس ہائک آپ نے لیے تو یہ بتائیں سر ابھی سیچوشن کیا ہے اور کیا اور پرائیس ہائک لینے کی ضرورت ہے یا رو میٹرل کوسٹ اور بڑھتی بھی دکھ رہی ہے آگے کے لیے آؤٹلوک بتائیں سر دیکھیں جیسا سننے کو ملنا ہے کی انفلیشنری پریشر تو ابھی چلے گا کیونکہ کروڑ کے دام بھی زیادہ ہیں اور اگر میں باقی کمپنیز کے جو بھی کمپنیاں ہیں ان کی اگر سٹیٹمنٹس اگر میں سنتا ہوں تو سبھی سے انمانی ہے کی انفلیشنری پریشر ابھی چلے گا جہاں تک پرائیسنگ کا سوال ہے ہماری اپنی ایک پرائیسنگ سٹرٹیجی ہے جس کے حساب سے ہم کام کرتے ہیں آگے اور اگر ضرور پڑی تو ہم ضرور لیں گے بہت ہمارا ادیش ہے یہی رہتا ہے کہ اپنے گراہکوں کو کنزیومرز کو اور کسٹمرز کو ویلیو صحیح دے پائیں کہ جو ہم ویلیو دے رہے ہیں جس دام پہ اس کا سنتولن بنائے رکھیں تو یہ کہنا ہے کہ دام بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے یہ تو بڑا کٹن ہے بہت جیسے انوائیمنٹ ہوگا ہم اس کے حساب سے ریائٹ کریں گے اور اپنی فیننشل پرفارمنس کو بھی دھیان میں رکھتے ہو مارجنز بھی ہم اپنے ٹھیک رکھیں اور اپنے کسٹمرز کو بھی ویلیو بردان کر سکتے ہیں سانگوان صاحب آپ نے یہ بتایا بھی اور ساتھ ہی آپ نے کچھ انٹرسنگ چیزیں بھی کہی کی کس طرح سے آپ گراؤن لیول پر سارے آفیسز کھول کر ٹرکرز کو اور ان سب کو بیک ٹو نورمل لائف میں لارہے ہیں یعنی کی اورگینک طریقے سے تو آپ کا کام بہت بڑھیا چل رہا ہے گروت اچھی ہو رہی ہے ریونیو پر فوکس ہے وہ بڑھا بھی ہے ان آرگینک کیا یہاں پر کسی طرح کا کوئی ایکشن ہو سکتا ہے کچھ سوچ رہے ہیں آپ کیونکہ جو میں پچھلے کورٹر تک دیکھ رہا تھا آپ کی بیلنشیٹ میں بارہ سو کروڑ سے زیادہ کا کیش جبردس کیش ریزرز ہیں آپ کے کچھ بروکریج ریپورٹ بھی پڑھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ شاید آپ کچھ ایکویجیشن کر سکتے ہیں کمپنیاں کھرید سکتے ہیں کی پارٹنرشپ میں ہم نے ایک کار کیر رینج چالو کی تھی جس کا ہم پائلٹ کر رہے تھے بیچ میں کوویٹ کی وجہ سے روکنا پڑا تھا تو وہ اب دوبارہ سے چالو کر گیا ہم نے دس شہروں میں ہندوستان کے دس شہروں میں ہم نے وہ پائلٹ دوبارہ چالو کیا ہے ایک کار کیر رینج ہے اس میں چار پانچ پروڈکٹ ہے نئی قسم کے اور وہ 3M جیسی ایک اچھی کالٹی کمپنی کے ساتھ کو برینڈڈ پروڈکٹس ہے تو ایک تو یہ ادھار ہے نا آپ کے سامنے دوسرا آپ نے سنا ہوگا کہ جیو بی پی جو ہمارا بی پی کا ریلائنس کے ساتھ ایک جوائنڈ وینچر ہے فیول کورٹس کھولنے کا قریباً چودہ سو فیول کورٹ ہیں جو آگے بڑھ کے چارہزار پانچ ہزار تک ہو جائیں گے اگلے پانچ سال میں تو اس میں ہم نے قوک آئیل چینج یا کیسٹرول لوب ایکسپیس کے نام سے ایک سروش شالو کی ہے جس میں جیسے کوئی موٹر سائیکل کا گراہک اگر پیٹرول لینے جاتا ہے تو وہ وہی سے کسٹرول کا کولٹی کا آئیل خرید کرے اور اپنا فری آئیل چینج کرا سکتا ہے تو وہ ایک ایک ایکسپینشن ہم دوسرا وہ کرنے جا رہے ہیں اور اس طرح ایسے ایوی فلویز میں بھی جیسے میں نے بتایا ہم نے ٹو ویلرز جو اچھے بڑے منفیکشنر ہیں ان کے ساتھ بھی ٹیکنالوجی پہ کام کرنا چالو کر دیا ہے کہ ان کی کیا ضرورتیں ہوں گی فیوچر کو خیال میں رکھتے ہوئے تو یہ سب ہم کرتے رہتے ہیں ایسا اور کرتے بھی رہیں گے جہاں تک ایکوزیشن کا سوال ہے وہ میرے لئے کچھ بھی بولنا اس معامل میں ابھی ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ ایسا یہ تو بزنس میں چلتا رہتا ہے کوئی اچھے اگر اپنے اچھے بیٹی آئے گی تو ضرور ہم اس کو دیکھیں گے بلکل تو یہ انٹرسنگ چیز ہے اچھا سر ایک اور چیز بتائیں چونکہ الیکٹرک ویکلز کو لے کر کافی چرچہ ہیں چل رہی ہے اور اس بزنس میں کیا کچھ کیسٹرول کے کچھ پلانس ہیں اور اچھے ایک اور چیزے کا اگر الیکٹرک ویکلز والا بزنس زیادہ بڑھے گا تو کیا کچھ آپ کے بزنس پر کچھ question mark آ سکتے ہیں تو پہلے تو میں پلانس کی بات بتاتا ہوں کہ جیسے الیکٹرک ویکلز میں ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں جسے اگر میں گلوبل پورے سنسار کے سکیل پر دیکھوں تو کم سے کم ہم پچاس پرتیشت جو پرسنل موبیلیٹی مینفیکشور ہوئی ہیں وہ ان کے ساتھ ایوی فلویج پر کام کر رہے ہیں ہم ان کو سپلائی کرتے ہیں ٹرانس میشن فلویج کولینٹس گریز یہ سب چیزیں ہم ان کو سپلائی کرتے ہیں جو بڑے بڑے گلوبل کمپنیز ہیں اور ہندوستان میں بھی ہم دو بڑے پیسنجر کار الیکٹرک ویہیکل مینفیکشور کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ان کو ٹرانس میشن فلویج اور یہ سبھی فلویج اپلپ کر آ رہے ہیں ایک ہم نے انتراشتریہ ستر پر کیسٹر آن کے نام سے انتراشتریہ ایوی فلویج کی ریج بھی لانچ کر دی ہے اس سال میں اور اس کو جیسے ہندوستان میں ہمیں دکھے گا کہ اس کی ضرورت ہے وہ ہم ضرور لے کے آئیں گے دوسرا آپ نے پوچھا ساکھی جیسے ایویز آئیں گے تو اس پر بزنس پر کچھ فرق پڑے گا دیکھیں جہاں تک ابھی ہمارا عنوان ہے سب سے پہلے جو الیکٹرک ویہیکلز آئیں گے وہ ٹو ویلرز اور ٹری ویلرز میں آئیں گے ہندوستان کی اگر میں آپ نے بھارت کی وہ دیکھتا ہوں ستیتی اور ابھی جو ہماری پروجیکشنز ہیں اس کے حساب سے کم سے کم دوہزار چالیس تک بڑی اچھی ڈیمانڈ انٹرل کمبسٹین انجنز کی بھی چلے گی کیونکہ اگر میں ہندوستان کو دیکھتا ہوں تو کم سے کم جو کارز کی پینٹریشن ہے جیسے جیسے ایکانومی ایمپروو کر رہی ہے اپنی لوگ اور سمردھ ہو رہے ہیں اس کے حساب سے جو کار کی پینٹریشن ابھی چالیس ہے پر تھاؤزنڈ آف پاپپولیشن وہ بڑھ کر جو ڈیویلپ دیشن انٹرل کمبسٹین انجنز کا بھی بڑھنے کا اور ایویز کا بھی بڑھنے کا تو کم سے کم دوہزار چالیس تک بڑی اپرچنٹی ہے ایبن جو ہمارا لبھریکنز کا بزنس ہو اسی میں اور بھی جیسے سرویس اینڈ مینٹیننس کی طرف دھیان دے رہے ہیں میں نے 3 ایم کے ساتھ کار کیر کا ذکرہ کیا جیو بی پی کے ساتھ لوگ ایکس پیس کا ذکرہ کیا تو ایسا کوئی انمان نہیں ہے کی بہت زیادہ فرق پڑے گا اور دوہزار چالیس تک ہمیں اچھی گروہ ملتی رہے گا اور جب تک اور اور ریونیوز کے موڈل بھی آ جائیں گے تو یہ ہے آپ کے لئے پورا کا پورا آگے کا آؤٹلوک بھی کیسٹرول کے طرف سے سدنیب ساگوان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آپ کو آپ کی پوری ٹیم اور آپ کے سارے کسٹمرز کو دیوالی کی بہت بہت شب کامنا ہے اور یہ دیوالی بہت منگل میں ہو سمرزدی شالی ہو آپ سب کے لئے یہ ہماری شب کامنا ہے دھنیواد جیوزنس کے لئے وقت دینے دھنیواد آپ سب کو بھی دیوالی کی شب کامنا ہے ضرور صاحب